نمسکار دوستوں آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل نیو رویل کہانیاں میں اور آج کی کہانی بھارت کے ایک مہانسند سیرومنی رویدازی کی ہے جس کو ریدازی بھی کہتے ہیں ماغ مہنے کی پنیمہ تیتی کو ساستروں میں بڑا ہی اتم کہا گیا ہے اس اتم دن سمت تیرہ سو اٹھانو ایسوی میں دھرم کی نگری کاسی میں منچنگا تو کٹوتی میں گنگا کہنے والے سند رویداز کا جنم ہوا تھا رویدازی کو ریدازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے اپنی آجیوکا کے لیے پیترک کاریو کو اپنایا لیکن ان کے من میں بھگوان کی بھگتی پورو جنم کے پننے سے ایسی رچی بسی تھی کی آجیوکا کو دھن کمانے کا سادن بنانے کی بجائے سند سیوہ کا مادھم بنا لیا سند اور فقیر جو بھی ان کے دوار پر آتے انہیں بنا پیسے لیے ہی اپنے ہاتھوں سے بنے جوتے پہناتے ان کے اس ابحاؤ کے کارن گھر کا خرچ چلانا کٹن ہو رہا تھا اس لیے ان کے پتا نے انہیں گھر سے بہار الگ رہنے کے لیے جمین دے دی جمین کے چھوٹے سے ٹکڑے میں رویدازی نے ایک کٹیا بنا لی اور جوتے بنا کر جو کمائی ہوتی اس سے سندوں کی سیوہ کرتے اس کے علاوہ جو کچھ بد جاتا اس سے اپنا گزارہ کر لیتے ایک دن ایک برامن ان کے دوار آئے اور کہا کہ گنگا اشنان کرنے جا رہے ہیں ایک جوتا چاہیے انہوں نے بنا پیسے لیے برامن کو ایک جوتا دے دیا اس کے بعد ایک سپاری برامن کو دے کر کہا کہ اسے میری اور سے گنگا مئیہ کو دے دینا برامن رویدازی دوارہ دیا گیا سپاری لے کر گنگا اشنان کرنے چلا پڑا گنگا اشنان کرنے کے بعد گنگا مئیہ کی پوجا کی اور جب چلنے لگا تو انمنے من سے رویدازی دوارہ دیا ہوا سپاری گنگا میں اچھال دیا تب ہی ایک چمتکار ہوا گنگا مئیہ پرکٹ ہو گئی اور رویدازی کے دوارہ دیا گیا سپاری اپنے ہاتھ میں لے لی گنگا مئیہ نے ایک سونے کا کنگن برامن کو دیا اور کہا کہ اسے لے جا کر رویداز کو دے دینا برامن بہاوی بور ہو کر رویدازی کے پاس آیا اور بولا کہ آج تک گنگا مئیہ کی پوجا میں نے کی لیکن گنگا مئیہ کے درسن کبھی پرابت نہیں ہوئے لیکن آپ کی سکتی کا پرطاپ ایسا ہے کہ گنگا مئیہ نے سویں پرکٹ ہو کر آپ کی دی ہوئی سپاری کو سوکار کیا ہے اور آپ کو سونے کا کنگن دیا ہے آپ کی کرپا سے مجھے بھی گنگا مئیہ کی درسن ہو گئے اس بات کی خبر پورے کاسی میں پھیل گئی رویدازی کے ویرودیوں نے اسے پاکھنڈ بتایا اور کہا کہ اگر رویدازی سچے بغد ہیں تو دوسرا کنگن لاکر دکھائیں ویرودیوں کے کٹو وچنوں کو سن کر رویدازی بغتی میں لین ہو کر بجن گانے لگے رویدازی چمڑا ساپ کرنے کے لیے ایک برطن میں جل بھر کر رکھتے تھے اس برطن میں رکھے جل میں گنگا مئیہ پرکٹ ہوئی اور دوسرا کنگن رویدازی کو بھیٹ گیا رویدازی کے ویرودیوں کا سر نیچہ ہوا اور سنت رویدازی کی جہجے کار ہونے لگی اس سمیں یہ دعا پرسید ہوا من چنگا تو کٹوٹی میں گنگا آپ کو بتا دیں کہ سنت رویدازی وہی سنت ہیں جن کا آسرہ لے کر میرا بھائی بھو ساگر سے پار ہو گئی تھی جن کے جہر کا پیالا امرد بن گیا تھا رویدازی کو اپنا گروہ مان کر میرا بھائی بھو ساگر سے پار ہو گئی تھی تو آسا کرتا ہوں آپ کو چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک سے کمنٹ اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد